میں نے ایک دن بھی وہاں پہ سکھا نہیں گزارا یہاں تک کہ شادی والی رات بھی وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا شکیناً اپنی پہلی بیوی کے پاس کیا ہوگا اگلے دن واپس آیا تھا اس کی پہن مجھ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی اور پھر تارک تارک سے شکایتیں لگاتی تھی اور مجھے مار پٹتی تھی اس کے بعد بھائی میں نے ہر ایک بات امی کو بتائی لیکن امی میری کسی بات کا یقین نہیں کرتی تھی بس تارک امی کے سامنے ان کی خوش آمد کرتا تھا اور میرے خلاف باتیں کرتا تھا اسی لیے اسی لیے امی کو میری کسی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا اور تارک کی ہر بات پہ وہ حامی بڑھتی تھی یقین کرتی تھی اور تارک نے مجھے لاوارے سمجھ لیا ہمی نے زندگی میں کوئی کام ڈھنکا نہیں کیا ابو کو بھی بھار بیج دیا تاکہ وہ یہاں اپنی منمانیاں کر سکے مزہ آ رہا ہوگا نا یہاں پہ بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کی کیڑے نکالنے میں شرم تو نہیں آتی تین بچوں کو پال پوس کے بڑا کر لیا کوئی خامیاں ہیں تم لوگوں میں ہے ہمی کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے اب میری بات سنو جہاں تک میری بیٹیوں کا تعلق ہے جب سے جوان ہوئی ہیں شہیر 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 آزر 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 میں زہر کھا لوں گے کہ میری شادی نہیں ہوئی میں مر جاؤں گی میں کیا کرتی مجھے بتاؤ میں نے وہی کیا جتنے پاپڑ بیلے میں نے صرف اور صرف ان کی خوشیوں کے لئے کیے آج یہ ہو یہ مر کر مجھے قصور با ٹھہر آ رہی ہے اور تم میری بات سنو تاریک سے تمہاری نیت ہی نہیں تھی شادی کرنے کی ہاں میں نے اس کی سائیڈ لی مجھے لگتا تھا کہ وہ سچا ہے کیونکہ مجھے تیرا موڈ بھی پتا ہے نا کہ تو کتنی موپھٹ اور بتمیز ہے اور کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ اپنی بیٹی کا گھر برباد کرے میری جوتی میری بلا سے جتنی برائیاں کرنی ہے میری کر لو مر خب جاؤں گی مر پھول نہ تم لوگ تم لوگوں کی جنت میرے پاؤں کے نیچے ہے کسی اور کے نہیں مزاق کس نے کس کی زندگیوں کا بنایا ہمیں سب کو پتا ہے اور کون سے فیصلے آپ نے آج تک صحیح کی آپ کے فیصلوں کا ہی ہم بھگت رہے جو الٹے سیدھے کام آپ نے کیے ہیں ان میں ان دونوں کو بھی انوالف کیا ایک بیٹی کی زندگی تو برباد ہو گئی دوسری کا بھی اللہ ہی مالک ہے اللہ ماف کرے کس طرح کا بھائی ابھی ایک بہن کا گھر ٹوٹا ہے تو دعا کر رہے کہ دوسری کا بھی برباد ہو جائے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں نا بھائی آپ نہیں تو مجھے یہی زبان ہے میں بار بار کہتی تھی اس کو کنٹرول کر لو اس ہی کی وجہ سے تیرا گھر ٹوٹا ہے نوری کچھ ابھی بھی فکر کر کوئی بات نہیں میں صرف یہاں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ اس کو ادھر ہی رکھ نازی سے لڑ کر آئیے اس کا بھی میٹر گھوماو ہے وہاں مت بھیجنا ہاں آمیر بالکل صحیح بات ہے یہ نوری کا اپنا گھر ہے یہ یہی رہے گی وہاں نازی کے پاس کیوں جائے گی تم یہی رہنا ہے جاری جتنی برائیاں اور کرنی ہے رج کے کر لو تم دونے اللہ پوچھے گا نازی کو بتا دیجے گا چھوڑوں گی نہیں میں اسے دیکھ لیں گے تو امی کی باتوں کو دل پر مار لیں بس گھر کے کام کر کر کے مر گئے ہونا اچھا ہے یہ رہے گی تو گھر کے کام بھی کر لیا کریں گی موسیقی 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 موسیقی